بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج ہم وقت سے متعلق عربی کی جملے اور عربی کی تعبیرات پڑھیں گے سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم کسی سے وقت کے بارے میں کیسے پوچھیں گے کہ اب کیا وقت ہے کتنے بجے ہیں ٹائم کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بتانا چاہیں تو مختلف وقت ہم کیسے بتا سکتے ہیں یہ بھی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اور آگے چل کر ہم کوشش کریں گے کہ مختلف ہند سے ہم کیسے مختلف عادت ہم لوگوں کو کیسے عربی میں بتا سکتے ہیں اور یہ بھی پڑھیں گے کہ اپنی تاریخ میلاد ہم کیسے بتا سکتے ہیں کسی کو وارحال شروع کرتے ہیں جملن حول الساعة جملن یہ جمع ہے اور اس کلمے کا جو مفرد ہے وہ ہے جملتن جملتن جملن جملے حول الساعة وقت سے متعلق حول کا معنی ہوتا ہے ارد گرد کے بارے میں متعلق ٹھیک ہے تو حول الساعة ساعة سے متعلق اور ساعة کہتے ہیں وقت کو ساعة کہتے ہیں کنٹے کو ساعة کہتے ہیں بجے کو تو یہ سب معنی ہیں بہرحال جو اس کا مشترک معنی ہے وہ وقت کا جملن حول الساعة تو وقت سے متعلق کچھ جملے ہیں سب سے پہلے تو ہم سوال کیسے کریں گے کسی بھی عربیدان شخص سے ہم جب پوچھنا چاہیں کہ ٹائم کیا ہے تو ہم کہیں گے ما هو الوقت الان اب ٹائم کیا ہے ما هو الوقت الان اب وقت کیا ہے کم ساعت الان اب کتنے بجے ہیں کم ساعت الان کتنے بجے ہیں ما ہوا کیا ہے ما معنی دیتا ہے کیا ہے کا اور کم ساعت میں کم یہ معنی دیتا ہے کتنے کا ما ہو الوقت الانا اب کیا وقت ہے کم الساعت الانا اب کتنے بجے ہیں یہ تیسرا اسلوب ہے کہ ابھی ہم کتنے بجے میں ہیں کس وقت میں ہیں یعنی ابھی موجودہ وقت جس وقت میں ہم موجود ہیں یہ کونسا وقت ہے تو یہ تین اسلوب آپ یاد کریں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اب وقت کیا ہے آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں اب کتنے بجے ہیں اور ہم کتنے بجے میں ہیں یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں عربی زبان میں یہ تین عموماً اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ تین عموماً استلاحات ہیں اس سوال کے لئے اب ٹیم کیا ہے اب اس کے جوابات ظاہر باتیں مختلف ہیں تو ہم مختلف جوابات شروع کریں گے پہلے آٹھ بجے سے شروع کریں گے آٹھ بجے پھر آٹھ بجے کر پانچ منٹ پھر آٹھ بجے کر دس منٹ پھر سوال آٹھ بجے پھر آٹھ بجے کر بیس منٹ تو یہ اس طرح سے چلتے چلتے ہم نو بجے تک آپ کو پہنچائیں گے پانچ پانچ منٹ کی اضافے کے ساتھ اب پورے آٹھ بجے ہیں ابھی جو بجے ہیں یا وقت ہے پورے آٹھ ہے ابھی جو وقت ہے وہ آٹھ بجے کر پانچ منٹ ہیں ابھی جو وقت ہے وہ آٹھ بجے کر دس منٹ ہیں اب اس کے بعد جو سوال آٹھ بجے ہیں اس میں پھر ہم دو تعبیری استعمال کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ابھی جو وقت ہے وہ سوال آٹھ بجے ہیں سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاؤ اوپر آٹھ بجے آٹھ بجے اور پاؤ اوپر پاؤ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر بات ہے ساٹھ منٹ کا جو پاؤ بنتا ہے روبو بنتا ہے وہ بنتا ہے پندرہ منٹ تو وہی بات ہے ابھی جو وقت ہے وہ سوال آٹھ بجے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو وقت ہے وہ آٹھ بجے ہیں اور پندرہ منٹ ہیں اس کے بعد جو ثلث ہے یعنی بیس منٹ اوپر ہو جائے تب بھی ہم دو طرح سے اس کا ذکر کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہ ابھی جو وقت ہے وہ آٹھ بجے اور ایک تہائی مطلب یہ ہے کہ ساٹھ منٹ کا جو تہائی بنتا ہے وہ بیس منٹ ہے تو یہی معنی مراد لیا جاتا ہے کہ ابھی اردو میں اگر سے یہ اسلوک مستعمل نہیں ہے ساوا کا تو مستعمل ہے پونے کا مستعمل ہے لیکن یہ ہے کہ ثلث کا ایک تہائی ایک چھتائی اوپر ہے اعفن ایک تہائی اوپر ہے تو یہ مستعمل نہیں ہے ابھی آٹھ بجے ہیں اور ایک ثلث ہیں ایک تہائی بھی اوپر ہے یا ہم کہیں گے ابھی آٹھ بجے ہیں اور بیس منٹ ہیں ابھی جو وقت ہے وہ آٹھ بجے کر پچیس منٹ ہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو وقت ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے ہے اللہ خب صدقہ پانچ منٹ کم پانچ منٹ کم ساڑھے آٹھ بجے ہیں تو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اب ساڑھے آٹھ ہو جائے تو کیا کہیں گے ہم کہیں گے اب ساڑھے آٹھ بجے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو وقت ہے وہ آٹھ بجے کر پانچ منٹ ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ساڑھے آٹھ بجے ہیں وہ خب صدقہ پانچ منٹ اور پانچ منٹ اور اضافہ کرو اور ساڑھے آٹھ تو ہے ہی تو اس کا مطلب وہی ہوا کہ آٹھ بجے کر پانچ منٹ ہیں ٹھیک ہے اس ساعت الانہ التاسیات اللہ سلوسن اب یہاں پر ہم بدل لیں گے ہم ابھی سامنہ بھی کہہ سکتے ہیں سامنہ کے پاس کے ساتھ اوپر والی منٹ لگا لیں گے اور اب جو ہے ہم الٹی گنتی بھی شروع کر سکتے ہیں کہ تاسیہ لگا لیں نو بجے اور نو بجے سے جو کم کے ہنسے ہیں وہ ہم لگا لیں اس کے ساتھ ہم کہیں اس ساعت الانہ التاسیات اللہ سلوسن ابھی جو وقت ہے وہ نو بجے ہیں ایک سلس کم ایک سلس یعنی ایک تہائی کم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس ساعت الانہ اس سامنہ تو ارباؤنہ دقیقہ ابھی آٹھ بجے کر چالیس منٹ ہیں اس ساعت الانہ التاسیات اللہ ربان اردو میں بھی ظاہر بات ہم ایسے ہی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ابھی پونن نو ہیں اب نو تو نہیں ہوئے اس سے پہلے کا وقت ہم بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ آٹھ بجے کر پینٹالیس منٹ ہوتے ہیں تو ایسے ہی عربی میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس ساعت الانہ التاسیات اللہ ربان کہ ابھی نو بجے ہیں اللہ ربان پونے نو یعنی ایک پون کم اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ساعت الانہ الثامنہ تو وخمسن وارباؤنہ دقیقہ کہ ابھی جو وقت ہے وہ آٹھ بجے کر پینٹالیس منٹ ہیں اس کے بعد ہے اس ساعت الانہ التاسیات اللہ دقائقہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الساعت الثامنة و خمسون دقیقہ ابھی آٹھ بج کر پچاس منٹ دس منٹ کم نو بجے یا پھر آٹھ بج کر پچاس منٹ الساعت الآن التاسعات اللہ خمس دقائقہ ابھی جو وقت ہے وہ نو بجے ہیں پانچ منٹ کم اور الساعت الآن الثامنة و خمسون و خمسون دقیقہ ابھی جو وقت ہے وہ آٹھ بج کر پچپن منٹ ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم کہیں گے وہی شروع والا جو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا ابھی پورے نو بجے ہیں ابھی تو آٹھ تھے نا آٹھ سے ہم نے شروع کیا تھا آٹھ اور آٹھ پانچ اور آٹھ دس اور آٹھ پندرہ اس طرح سے چلتے چلتے ہیں اب آٹھ پچپن تک پہنچے تو آٹھ پچپن کے بعد ہم کہیں گے اب پورے نو بجے ہیں یہ تو وہ ہوا جو یہاں پر کتاب میں لکھا ہوا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اگر ایک ایک منٹ کا لکھتا تو یہ تو بہت ساتھ تعبیریں بنتی ہیں اس لئے ایک ایک منٹ کا نہیں لکھا وہ آپ کے اوپر اعتماد کیا کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ عربی سے آپ کا تعلق ہے آپ کا واسطہ ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ جو بیچ بیچ کے منٹ ہیں وہ بھی بتا سکیں گے جیسے آپ کہہ سکیں گے ساعت الآن موبود الساعت الآن موبود ربع دقائق رخمس دقائق والا خود موجود ہے پھر اس کے بعد ست دقائقہ سب و دقائقہ تو پھر احد عشر دقائقہ اور اثنتا عشر دقائقہ سلاسات عشر دقائقہ 14 دقیقتا اور 15 دقیقتا خود موجود ہے پھر اس کے بعد 16 دقیقتا اور 17 دقیقتا اس طرح سے آپ بتا سکیں گے انشاءاللہ اور کیا ہی اچھا ہوگا اگر آپ اس کو لکھ لیں اور ہمیں بتا دیں مختلف اوقات فرض کریں اگر سب نہیں لکھ سکتے تو جو یہاں پر نہیں لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ مختلف اوقات آپ خود اپنی طرف سے لکھ لیں اس کی پریکٹس کرنے اور مجھے بے اس کے بعد ہی جملون حول الارقام ارقام سے متعلق یعنی مختلف آداد ہنسوں سے متعلق یہ جملے ہیں کم بلغت سنک آپ کی عمر کتنی ہوئی اب ظاہر بات ہے کہ کتنی عمر آپ کی ہوئی تو اس میں آپ کو آداد کے ذریعے سے ہی بتانا ہے آپ نے کہنا ہے کہ میری دس سال ہے بیس سال ہے پندرہ سال ہے پچیس سال ہے تو یہ جتنی بھی سال آپ کی عمر ہے تو یہ تو یہاں پر گنتی ہوگی آداد ہوں گے تو وہ آدادہ پر بھی میں کیسے بتا سکیں گے تو ہم کہیں گے سوال ہوگا کم بلغت سنک آپ کی عمر کتنی ہوئی جواب ہوگا بلغت سنی تیسہ عاشرہ تسنتا میری عمر نو سال ہوئی نو سال نہیں انیس سال ہوئی بلغت سنی تیسہ عاشرہ تسنتا انیس سال میری عمر ہوئی یا پھر کہے گا بلغت سنی عشرینا سنتا میری عمر بیس سال کو پہنچ چکی ہے بلغت سنی اہدا و عشرین سنتان میری عمر اکیس سال کو پہنچی ہے بلغت سنی اثنتین و عشرین سنتان اثنتین بھی کہہ سکتا ہے اور سنتین بھی کہہ سکتا ہے ان دونوں میں سے ایک کہہ گا دونوں نہیں کہہ گا سہی ہے تو بلغت سنی میری عمر ہو گئی ہے اثنتین و عشرین سنتان بائیس سال یا کہے گا کہ سنتین و عشرین سنتان دونوں کہہ سکتا ہے اور بلغت سنی ثلاثن و عشرین سنتن میری عمر تیس سال کو پہنچی ہے اچھا یہ ایک طریقہ تھا کم بلغت سنی کا عمر کتنی ہو گئی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابنو کم سنتن انتا آپ کتنے سال کے ہو ابنو کم سنتن انتا آپ کتنے سال کے ہو انا ابنو ثلاثن و عشرین سنتن میں تیس سال کا ہوں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ سب سے افضل یہ ہے کم مضا من عمر اکا آپ کی عمر میں سے کتنا گزرا یاد رکھیں ہم عموما جو عربی میں ہم نے سیکھی ہیں اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ کم عمر اکا آپ کی عمر کتنی ہے تو صحیح قول یہ ہے کہ یہ زیادہ فصیح جملہ نہیں ہے فصیح جملہ تب بنے گا جب ہم کہیں گے کم مضا من عمر اکا آپ کی عمر میں سے گزرا کتنا اس لئے کہ جو آپ کی عمر ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے آپ نے کتنے دن اور رہنا ہے وہ تو اس وقت پتا چلے گا جب آپ کا آخری دن ہوگا اور آپ دنیا سے پردہ فرما لے اللہ پاک ہم سب کو ایمان کے ساتھ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما دے اور نیک عامات کرتے ہوئے ہمیں اللہ پاک خاتمہ نصیب فرما دے تو اس وقت پھر یہ وہ ہمارے آخری دن ہوگا اور اس دن پتا چلے گا کہ ہماری عمر کتنی ہے بہرحال اب تو یہ پتا ہے کہ کم مضا من عمر اکا آپ کی عمر میں سے گزرا کتنے ہیں تو مضا من عمر اثنتان وعشرون سنتان میری عمر میں سے بائی سال گزرے ہیں یا پھر مضا من عمر اثنتان میری عمر میں سے تئیس سال گزرے ہیں فی ایت سنت من عمر اک آپ کون سے سال میں ہو اپنی عمر کے آپ اپنی ایج کے کون سے سال میں ہو تو جواب ہوگا دخلت سنت تاسی آت آشرت من عمر اکا میں اپنی عمر کے انیس سال میں داخل ہوا دخلت سنت العشرین من عمری میں بیس میں سال میں داخل ہوا دخلت سنت الحادیت والعشرین من عمری میں اکیس میں سال میں داخل ہوا دخلت الثانیت والعشرین من عمری میں اپنی عمر کے بائیس میں سال میں داخل ہوا ما ہوا موعد اقلاع الطائرہ اقلاع تائرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاز کے اڑان کا وقت کیا ہے ما ہوا کیا ہے موعدو موعد اقلاع تائرہ تھی جہاز کے اقلاع کا جہاز کے اڑان کا اقلاع کہتے ہیں اس حالت کو کہ جب وہ زمین کو چھوڑ دیتا ہے اور ہوا میں اڑان پر لیتا ہے اس کیفیت کو اس عمل کو اس وقت کو اقلاع کہتے ہیں تُقْلَعُ تَائِرَتُ یعنی جہاز اڑتا ہے تمام الساعت الحادیت عشرتہ و خمس ان و عشرین دقیقہ پورے گیارہ بچ کر پچیس منٹ پر فی ایت ساعت ان تنطلق الحافلہ آپ بازار میں گئے آپ کو اڈے پر گئے بس اڈے پر اور وہاں پر آپ نے ٹکٹ لینی ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آجو بھئی ہم آپ کو ٹکٹ دے دیتے ہیں لاہور کی تو آپ اس وقت پوچھتے ہیں فی ایت ساعت ان تنطلق الحافلہ کتنے بجے گاڑی روانہ ہوگی تو وہ آپ کو جواب میں کہے گا تنطلق الحافلہ تو فی ساعت الواحدتی بعد منتصف اللیل گاڑی جو ہے وہ ایک بجے چل پڑے گی آدھی رات گزرنے کے بعد ظاہر بات ہے منتصف اللیل کے بعد منتصف کہتے ہیں آدھے کو تو رات کے آدھا حصہ گزرنے کے بعد ایک بجے گاڑی چل پڑے گی آپ سٹیشن پہنچیں اور وہاں پر آپ نے ریل گاڑی کے بارے میں پوچھا کہ ریل گاڑی کم حرکت کرتی ہے اس کی حرکت کرنے کا موعد اور اس کا وقت مقرر کونسا ہے ریل گاڑی کے حرکت کرنے کا موعد اور اس کا ٹائم ٹیبل وقت کونسا ہے ریل گاڑی پانچ بجے شام کے وقت پی ایم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو پانچ بجے وہ حرکت کرتی ہے ریل گاڑی حرکت کرنے لگتی ہے اور ریل گاڑی ظاہر بات ہے کہ وہ ایک دن سے سپریڈ نہیں مارتی وہ تو آہستہ آہستہ چلنے لگ جاتی ہے پھر آہستہ چلتے چلتے وہ تیز ہوتی ہے تو یہ تحرک القطار قطار حرکت کرنے لگتی ہے فی ساعت الخامسہ تیمسہ پانچ بجے شام ماں ہوا موعدو حبوط طائرتی بالضبط جہاز کے بیٹنے کا وقت کونسا ہے جہاز جب وہ کیا بولتے اس کو لینڈنگ کرتا ہے تو اس کا جو بالضبط وقت ہے مقرر وقت خاص وقت جو بالکل وی ہے ایسا وقت کونسا ہے ظاہر علا لوحة البیانات انہا تحبیتو فی ساعت الحادیت عشرتا واثنتین وعشرین دقیق جو لوحة البیانات ہے جو ایک منیو ہوتا ہے اس میں ایک بورڈ ہوتا ہے ائرپورٹ کے اندر اور وہاں پر جو جہازوں کے آنے کے آنے کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہوا انہا تحبیتو فی ساعت الحادیت عشرتا وہ گیارہ بجے اور بائیس منٹ کو یہاں پر اترے گا ظاہرہ ظاہر ہوا علا لوحة البیانات بیانات کے بورڈ پر جس میں بیانات لکھے ہوتے ہیں بیانات سے مراد تفصیلات لکھے ہوئے ہوتے ہیں انہا تحبیتو کہ یہ جہاز جو ہے یہ بیٹے گا فی ساعت الحادیت عشرتا گیارہ بجے واثنتین وعشرین دقیقہ اور پتیس منٹ کو کہیں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ وہاں کے بارے میں آپ چونکہ ایک صحافی ہیں ظاہر باتیارے ایک نے مائک اٹھایا ہوا ہے تو آپ کے پاس بھی کوئی مائک ہوگا اور آپ وہاں پر پہنچ کر آپ پوچھتے ہیں کسی سے یہ جو حادثہ ہوا ایکسیڈنٹ کا یہ کتنے بجے واقع ہوا تو وہ آپ کے جواب میں کہے گا اس وقت جو وقت تھا اس ٹیم وہ تاب پورے دس بچ کر پچیس منٹ صبح کے دس بچ کر پچیس منٹ پہ ایکسیڈنٹ واقع ہوا ہے اس کے بعد ہے جملون حولت تاریخ تاریخ سے متعلق جملے تاریخ کے بارے میں آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کسی سے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے تو سوال آپ کن اندازوں سے کر سکتے ہیں اور مختلف جوابات آپ کیسے دے سکتے ہیں تو آپ کہیں گے فی ایت سنتن ولدتا آپ کس سال میں پیدا ہوئے فی ایت سنتن ولدتا آپ کس سال میں پیدا ہوئے ولدتو سنت الفن و تیسوہ مئتن و ثمانین علی ملاد یہ جو پین القوسین لکھا ہوا وقت ہے تاریخ ہے یہ جو دو بریکٹس کے درمیان لکھا ہوا تاریخ ہے یہ آپ بتانا چاہتے ہیں انیس سو اسی میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کہیں گے ولدتو سنت الفن و تیسوہ مئتن میں پیدا ہوا انیس سو و ثمانین علی ملادی انیس سو اسی ملادی کو یعنی ایک تاریخ ہوتی ہے ہجری اور ایک ہوتی ہے ملادی تو آپ ملادی تاریخ بتانا چاہتے ہیں جو کہ امومن ہم بتاتے رہتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ولدتو سنت الفن و تیسع مئتن و ثمانین علی ملاد متا ولدتا آپ کب پیدا ہوئے ولدتو سنت الفن و تیسع مئتن و ثلاثن و ثمانین علی ملاد میں انیس سو تریاسی کو پیدا ہوا ملادی ما هو تاریخ ملادی آپ کی پیدایش کی تاریخ کونسی ہے تاریخ ملادی الفن و تیسع مئتن و احدا و ثمانون علی ملاد میری ملاد کی تاریخ جو ہے وہ انیس سو اکاسی ہے ملادی مطا ولدہادہ یہ کب پیدا ہوا یعنی یہ جو لڑکا ہے کوئی بھی شخص ہے اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کب پیدا ہوا تو اس کے لئے سوال ہوگا مطا ولدہادہ یہ کب پیدا ہوا اور اس کے جواب ہوگا ولدہادہ سنت الفین وعشرین ملادیتن یہ دو ہزار دس ملادی کو پیدا ہوا ماہ ہوا ملادہادہ سبی اس چوٹے بچے کی پیدائش کی تاریخ کونسی ہے ملاد اس کا کونسا ہے ولدہہادہ سبی اسنت الفین وعشرین ملاد دو ہزار ایک میں یہ بچہ پیدا ہوا ملادی کو ولدہہادہ سبی یہ بچہ پیدا ہوا اسنت الفین وعشرین پہلے سال باطل الفین دو ہزار کے بعد دو ہزار کے بعد جو پہلا سال تھا تو ظاہر بات ہے دو ہزار کے بعد جو پہلا سال تھا وہ دو ہزار تئیس تو نہیں تھا نا وہ تو دو ہزار ایک تھا تو اس دو ہزار ایک میں یہ پیدا ہوا ماہ ہوا تاریخ و ملاد اخی کا صغیر آپ کا جو چھوٹا بائی ہے اس کی تاریخ پیدایش کونسی ہے تاریخ و ملاد اخی ہوا سنت و ثانیت و بعد الالفین میرے بائی کی جو تاریخ ہے وہ ہے دوسرا سال دو ہزار کے بعد دوسرا سار دو ہزار کے بعد مطلب دو ہزار دو متا ولد هذا طفلو یہ بچہ کب پیدا ہوا ولد سنة الفین و تسعین یہ دو ہزار نو میں پیدا ہوا متا ولدتا آپ کب پیدا ہوئے ولدتو في الاول من ینایر سنة الف و تسع مئت و ست و ثمانی میں اول جنوری کو یعنی جنوری کی پہلے تاریخ کو یکم جنوری کو اور انیس سو چیاسی ملادی میں پیدا ہوا ما ہوا تاریخ ملادک آپ کی پیدایش کی تاریخ کونسی ہے تاریخ ملادی السابع من یولیو سنة الف و تسع مئت و احدا و تسین میری جو پیدایش کی تاریخ ہے وہ جولائی کا مہینہ ہے ساتھویں تاریخ ہے جولائی کے مہینے کی اور انیس سو اکانوے ملادکوں میں پیدا ہوا ٹھیک ہے تو یہ آپ اس طرح سے آپ اپنی تاریخ بتا سکتے ہیں اور کیا ہی اچھا ہوگا اگر آپ بھی کوشش کرنے اپنی تاریخ کا بارے میں آپ بتا دیں اور اگر اس پر کوئی کمی بیشی ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس کی تصحیح کر دیں گے آپ لکھ لیں اور پھر مجھے میسج کر دیں بیش دیں جو رتبے ہیں نا رتبے یہ تو وہ آداد ہے نا کہ ایک دو تین چار پانچ ہے یہ آداد ہے ایک ہوتا ہے رتبہ رتبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مقام بتانا چاہتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اب یہ تو آداد نہیں ہے نا آپ کے پاس کتنے روپے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس آٹھ وار روپے ہیں تو آپ کہیں گے آٹھ روپے ہیں میرے پاس دس روپے ہیں لیکن آج کونسا روزہ ہے تو آپ کہیں گے کہ آج اٹھاروہ روزہ ہے یا آج سولوہ روزہ ہے تو اس طرح سے یہ اس کو جو سولوہ اور ستروہ اٹھاروہ یہ جو درجہ بندی ہے اس کو عربی میں رتب کہتے ہیں رتبت الرتبہ مذکر کے لیے کونسا ہے محنت کے لیے کونسا ہے تو یہ ہم پڑھیں گے دیکھو الرتبہ ایک پہلا جو رتبہ ہوتا ہے اس کو عربی میں ہم کہیں گے مذکر کے لیے اور مؤنس کے لیے ہم کہیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں پہلا طالب علم پہلی طالبہ دوسرا اور دوسری یہ اثانی ہو گیا نا تو پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہیں یہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں سہی ہے تو اس میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہے الحادی عاشرہ ہاں نیچے الحادی عاشرہ گیاروہ اور الحادیت عاشرہ گیاروی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے الثانی عاشرہ الثانیت عاشرہ پاروی العشرون اب بیس آگئی تو بیس میں ہم بیس کا عدد تبدیل نہیں ہوگا صرف الفلام لگے گا ہم اسی طرح العشرون کہیں گے مذکر کے لیے بھی اور محنت کے لیے بھی بیس وار الطالبت العشرون اور الطالب العشرون اس کے بعد ہے الحادی العشرون اکیس وار طالب علم اور الحادیتو говор اکیس وار طالب اattاسع وار تسعون نینانوے تک پر یہ میں اسی طرح سے چلتا رہے گا آپ خود بنا سکتے ہیں اس میں کوئی تبدیل کی نہیں ہے بس اسی اوپر والے کو دیکھ کر بناو اور اس کے بعد ہے نینانوے تو نینانوے میں ہم کہیں گے الطالب والتاسع وار تسعون یعنی اس کے بعد ہے اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا یہاں سے ایک سو کے بعد بہلا سو کے بعد يعني سو کے بعد جو بہلا هنا ایک وان طالب علم الطالب الاول بعد المئة الطالبت الاول بعد المئة الطالب الثانی بعد المئة ایک سو دو طالب علم الطالبت الثانیت بعد المئة التاسع والتسعون بعد المئة ننانوه ننانوه طالب علم ایک سو کے بعد اور التاسع والتسعون بعد المئة اور مئتانی اسی طرح سے آئے گا ہم کہیں گے الطالب مئتانی دوسو والا طالبہ دوسو نمبر کا اور دوسو نمبر کی طالبہ الاول بعد مئتانی ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے شروع ہوگا ایک دوسو کے بعد اور الطالبت پہلے دوسو کے بعد اور پہلی دوسو کے بعد اس کے بعد الف آئے گا تو الف اسی طرح سے آئے گا الطالب الالف اور الطالبت الالف ہزارویں طالبہ اور ہزارویں طالب علم الاول بعد الالف پہلا ہزار کے بعد اور الاولا بعد الالف پہلی ہزار کے بعد الثانیہ بعد الالف دوسرا طالب علم ہزار کے بعد یعنی ایک ہزار دو طالب علم ایک ہزار دو یعنی ایک ہزار دوسرا نمبر جو اس کا نمبر ہوئی اور طالبت ثانیہ تو بعد الالف یہ العادت ہوا تمیز کہ عادت کیا ہے اور اس کا تمیز کیا آئے گا یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ پڑھیں گے آج کی سبق یہ آپ خوب مشک کر رہے اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو اس کے بارے میں پوچھیں اور امید کرتا ہوں کہ ہر ایک طالب علم اور ہر ایک طالبہ اپنی عمر کے باہوالے سے اپنی عمر یا ایک فرضی عمر لکھ لیں اور اس کے بارے میں آپ مجھ سے معلوم کر لیں اس کی تصحیح کروالے آپ خود کوشش کریں اس کو صحیح لکھنے کی پھر اس کے بعد مجھے میرے پاس آپ سینڈ کر دیں میں انشاءاللہ اس کی تصحیح کرلوں بارک اللہ فیکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ